اسلام علیکم ملکم ڈیوٹیوب چینل کیچین ویڈھوٹ میں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تندوری چکن کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزدار اور ٹیسٹی سی ہے جو کہ ہر کسی کو پسند ہوتی ہے تو یہ میں بنانے لگی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ دیکھئے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا آگے زیادہ زیادہ چینل کی شیئرنگ کریے گا اور آگے بھی میرے چینل کی ویڈیو کو آپ دیکھا کریں بہت ہی ڈیفرنٹ اور انٹرسٹنگ سی آپ لوگ کے ساتھ ریمیڈیز اور کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں تو ڈیلی ویڈیو کو اپلوڈ ہوتی ہے تو ڈیلی آپ دیکھا کریں تو چلتے ہیں اس رہ سپی کے طرف اس رہ سپی کے لیے پہلے جو چیزیں چاہیے اس کے لیے مجھے چاہیے یہ چکن ہے میں پاس ایک کلو چکن ہے اس کے میں نے زیادہ چھوٹے پیس نہیں ہے درمیانے سا اس کے ہی پیسیز کر لی ہے ان کو میں نے اجوائن نمک اور ایک نیبو کا رس لگا کے تو اس کو میں نے ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو رکھا ہوا تھا اس کے بعد اب ہم نے کیا کہ اس کے اندر چیزیں جائیں گی وہ بتا دیتی ہوں اس کے لیے مجھے ایک کپ دہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ دہیں کہنا پانی نکال دیا ہوا تھا تھوڑا سا اس کے اندر پانی تھا ایک کپ دہیں یہ چلی گئی آدھا کپ ہمیں کوکنگ آل چاہیے یہ چلا گیا اب اس کے بعد یہ ہمیں پاس لیسن ادر کی پیسٹ ہے ایک ٹی سپون جتنا لیسن ادر کی پیسٹ چلی گئی اس کے بعد ہمیں پیسٹ چلی گئی اس کے بعد جو باقی کے مسائلہ جاتے ہیں ہلدی چلی گئی اس کے اندر ہاپ ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرک میچ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم سالہ ایک ٹی سپون کچھری پاورڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون فوڈ کرلر یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہم نے اچھے سے ہاں سے مکس کر لینا ہے یہ لگا کے تو ہم نے اس کو ایک گھنٹہ رکھ لیں اوورنائٹ رکھ لیں ادھا گھنٹہ تو لازمی ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے اسی طرح نمک آپ اس ٹی سپون نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا کام لگے تو آپ اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر لگا کے اس کو دو گھنٹے کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں اچھے سے اس کے اندر سکتے ہیں یہ سارے مسائلوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ آج ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے جس سارا میں پروپ پراب کے سامنے کروں گا یہ دیکھیں فرینڈ اب ہم نے ایک رائی لے لینا ہے یہ جو میں نے مرینیٹ کیا ہوا چکن تھا یہ سارا میں اس کے اندر ڈال دینا ہے اور بس میں نے اس کو کور کر کے اتنی دیر اس کو میں نے کوک کرنا ہے کہ یہ جو چکن ہے سوفٹ ہو جائے ساری ہم 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 ملتہ چکن کے اندر نکال لینا ہے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا اور یہ جو مسالہ سارا اس کے اوپر چپک جائے گا ہم نے بابی کیوپ کی کرنے کے لئے سیکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم نے لے لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دو دو پیس چکن کے لگا کے تو اس کو ہم نے چولے کے اوپر پکانا ہے بس ایک کلر دینا ہے یہ تو سوفٹ ہو چکی ہے لیکن بس کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو سیکھوں پر لگا کے تو اس کو بس ہم نے کلر دینا ہے دو دو پیس لگا لیں ایک ایک لگا لیں اس طرح ہم موسیقی 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 اس کی تیسٹ ہے بہت زبادست ہے اور اس کی خوشبو ہے بہت زبادست آ رہی ہے بلکل ایسا لگ رہا جیسے اس کو ہم نے کولوں کے اوپر بنایا ہے تو اس کو آپ ٹوماتو کیچپ کے ساتھ اپنی کسی من پسند سا اس کے ساتھ اس کو استعمال کریے گا یہ دیکھیں پھرنڈ یہ ہماری تندوری چکن تیار ہو گئی ہے تو بلکل ٹیسٹ ایسا ہے اور خوشبو بھی بلکل ویسی آ رہی ہے جیسے ہم نے ان کو کولوں کے اوپر انگیٹی کے اوپر بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس کو من پسند سا اس کے ساتھ سرف کریے گا اور اسی طرح آپ اس کو بنائیے گا اگر کوئی چیز پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں پھر ایک نئی اور ڈیفرنس سی ویڈیو کے ساتھ اگلو باکس آپ نے میری ویڈیو کو باچ کرتے رہنے ہیں بہت ڈیفرنٹ اور انٹرسنگ سی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا آپری فیملی کا حیار رکھے گا جی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا